دوستو یوٹیوب نے جب سے اپنے پلیٹ فارم پر شورٹ ویڈیو کا آپشن ایٹ کیا ہے آپ نیا چینل بنانے کے بعد یوٹیوب پر شورٹ ویڈیو ڈال کر اپنے چینل کو بہت جلدی گروہ کر سکتے ہیں اور ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کا ووز ٹائم کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ لوگ اپنے چینل کو مونٹائزیشن کے لیے بھیج سکتے ہیں اس کے بعد میں مونٹائزیشن ہونے کے بعد میں آپ اپنے چینل سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھ روپے مہینہ بھی کما سکتے ہیں دوستو ایسا ہی ہمارے ایک جاننے والوں کا چینل تھا جس کا نام بی فور فیکٹ تھا اس چینل پر تقریباً گیارہ ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر تھے اور اس چینل پر بھائی فیکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو ڈالا کرتے تھے شورٹ ویڈیو لیکن کچھ دنوں پہلے ہی ان کا چینل ڈیلیٹ ہو گیا دوستو گیارہ ملین سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے کے لیے اس بھائی کو دنوں راج جاگ جاگ کر کونٹینٹ اکھٹا کر کے اپلوڈ کرنا پڑا ہوگا تب کہیں جا کر گیارہ ملین آڈینس اکھٹا ہو پائی ہوگی لیکن یوٹیوب نے ایک جھٹکے میں اس بھائی کے چینل کو ڈیلیٹ کر دیا دوستو وجہ کیا تھی جس وجہ سے یہ چینل ڈیلیٹ ہو گیا چلیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دوستو اس چینل کو نہ تو یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر رہا ہے اور نہ ہی اس بھائی نے ڈیلیٹ کر رہا ہے ہوا کچھ یوں تھا بی فور فیکٹ یوٹیوب چینل کو یہ بھائی دوسرے ایمیل اکاونٹ پر ٹرانسپر کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہو سکتا ہے یہ بھائی اپنے چینل کا پاسپورٹ بھول گیا ہو یا کوئی بھی دوسرا ایشو ہو گیا ہو جس کے کاران یہ چینل پوری طرح بینڈ ہو گیا تھا لیکن اس چینل کو پوری طرح آج 26 نومبر 2022 کو ریکاور کرا جا چکا ہے اور یوٹیوب کی ٹیم نے اس چینل کو واپس کر دیا ہے دوستو اس چینل کو ریکاور کرنے میں سب سے زیادہ اہم رول رہا ہے ٹیکنیکل اس راج سر کا جنہوں نے دن و راج چار پانچ دن سے محنت کر کے اس چینل کو واپس کرنے میں مدد کری فلحال اس چینل کو پوری طرح ریکاور کیا جا چکا ہے اب آپ لوگ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں بھی فور فیکٹ تو آپ لوگ کو یہ چینل پہلے نمبر پر ہی مل جائے گا دوستو جیسے ہی چینل بینڈ ہوا تو اس بھائی نے کھانا پینے بھی چھوڑ دیا تھا اور تین چار دن سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور اس کے پورے پریبار میں ماتم کا محول بنا ہوا تھا کیونکہ اس پورے پریبار کو یہ چینل ہی پالا کرتا تھا لیکن اس چینل کے بینڈ ہونے کے بعد ان کے گھر میں کافی صدمے کا محول بنا ہوا تھا لیکن فلحال اس چینل کو پوری طرح ریکاور کیا جا چکا ہے اور اس بھائی کے گھر کے اندر کافی خوشیوں بھارا محول ہو چکا ہے دوستو اگر آپ لوگ بھی اب یوٹیوب پر کام کرتے ہیں یا کرنے کے سوچ رہے ہیں تو آپ لوگ او کے لیے ایک بات میں کہنا چاہوں گا آپ لوگ اپنے چینل کا پاسپرڈ اپنے مائنڈ کے اندر سیپ کر کے رکھیں یا کہیں پر بھی لکھ کر رکھیں اور سٹرونگ پاسپرڈ رکھیں جو کہ کوئی بھی پریشانی آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ میں create نہ ہو تو دوستو ہم اس ویڈیو کو آج کی یہیں پر ختم کرتے ہیں ملتا ہوں آپ سے ایک اور کسی آنے والی نئے ویڈیو کے ساتھ میں جب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھئے